وفاقی وزیر حماد اذر کا ایک کہنا ہے کہ آٹو موبائل انڈسٹری سے بھی بڑی انڈسٹری سامنے آ چکی ہے اور پاکستان میں سمارٹ فون سیکٹر آٹو موبائل انڈسٹری سے بھی بڑی انڈسٹری بننے جا رہی ہے وفاقی وزیر حماد اذر نے اس امید کا اظہار کیا کہ سمارٹ فون تیان کرنے کا شعبہ پاکستان میں آٹو موبائل کی سمجھ سے کہیں زیادہ بڑا ثابت ہوگا اور آئندہ دس سال میں اس کی برامدی آمدنی ملک کے ٹیکسٹائل کے شعبے کے برابر ہوگی فائد اعظم انڈسٹریل سٹریٹ کوٹ لکپت میں ائر لنگ سمارٹ فون اسمبلی لائن کی اتناہی تقریب کے ساتھ وزیر حماد اذر نے خطاب کیا اس تقریب کے موقع پر ائر لنگ کے چیئرمن اسلم حیات سی او مظفر حیات اور دیگر بھی شریک تھے جبکہ لاہور چیمبر آف قومت انڈسٹری کے صدر میاں تارک نے بھی اس میں شرکت کی حماد اذر نے کہا کہ پیٹ ای حکومت کی جانب سے موستر پالسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سنتین کلاب اور مضبوط معاشی نمو سامنے آ رہی ہے اور نے کہا کہ جب پیٹ ای حکومت 2018 میں آئی تو مقامی مارکٹ میں فروغ تونے والے تقریباً ستر سے اسی فیصد سمارٹ فون سمگل کیے جا رہے تھے موبائل فون کی سمگلنگ پر کابو پانا ایک مشکل کام تھا لیکن ہم نے محنت جارے رکھی حکومت نے دوسرے ممالک کی سمگلنگ کے خلاف حکمت عملی کا بغور مطالعہ کیا اور موبائل ڈیوائس ڈینٹیفیکیشن ریجسٹریشن اور بلوکنگ سسٹم مطارف کروایا جس کے تحت پاکستان میں موبائل فون کی سمگلنگ کو روکنے میں مدد ملی اور نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں تاجروں اور دیگر تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ تمام تحفظات کو سنا اور خدشات کو دور کیا اور حکومت کی جانب سے موثر پالیسیوں کے وجہ سے مقامی منڈی میں کوئی بھی سمگل شدہ موبائل فون موجود نہیں اور حکومت کو ساٹھ سے ستر ارب روپے ڈیوٹی کے مدد میں حاصل ہوئے انہوں نے کہا کہ موبائل فون سے ٹیکس وصول کیا گیا ان اقدامات سے سمارٹ فون کی مارکٹ میں منفیکچرز کے لیے ایک کامپیٹشن پیدا ہوا وفاقی وزید نے مزید کہا کہ حکومت نے موبائل فون منفیکچرنگ پالیسی 2020 بھی مطارف کروائی اور اب اس شعبے کے پانچ بڑے اخلاڑی پاکستان میں اپنے منفیکچرنگ پلانٹ قائم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا تاریخی سفر ہے اور اب ہم مقامی مارکٹ سے سمارٹ فون کی برامت کی جانے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ موبائل فون برامت سے ویتنام کی سالانہ برامتی آمدنی صرف 45 بلین امریکی ڈالر ہے جو کہ اس کے جی ٹی پی کا 25 فیصد حصہ بنتی ہے موسیقی